بسم اللہ الرحمن الرحیم بہترم بزرگو بھائیو بہنو اور بچو السلام علیکم ورحمت اللہ رمضان کی رحمتیں برکتیں و سعادتیں آپ کو مبارک ہوں روزہ بڑی اہم عبادت ہے اللہ تعالی ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے اور زیادہ زیادہ ثواب دیتا ہے فرمایا ہمارے آخا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو فوراً ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے جب نیکی کر دیتا ہے تو کم سے کم دس گناہ پچیس پچاس گناہ جتنا چاہے اللہ تعالی سواب دیتا ہے اور جب آدمی کسی گناہ کا ارادہ کرتا ہے کچھ نہیں لکھا جاتا ہے گناہ کرتا ہے تب بھی فرشتے انتظار کرتے ہیں اثر کے وقت جو فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے یہ توبہ کر لے تاکہ اس گناہ کو لکھے نہیں اور وہاں ایک نیکی لکھ دیں توبہ کی لیکن جب ان کی ڈیوٹی بدلتی اثر کے وقت مجبوراً ایک برائی لکھ دیتے ہیں پھر اللہ تعالی نیکی کا بہت سواب دیتا ہے پچیس پچاس گناہ جتنا آپ کے نیت اچھی ہوگی جتنی آپ محنت کریں گے جتنا خلوص ہوگا آپ کے دل کے اندر لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے روزہ خاص میرے لئے ہے میرے بندے نے اپنا کھانا پینا اور اپنی خواہشات کی تکمیل میرے لئے چھوڑ دی میں اس کا جتنا چاہوں گا سواب دوں گا یعنی دیگر کاموں کے لئے پچیس پچاس گناہ ہوگا تو روزہ کے لئے کوئی حد نہیں ہے سات سو تک اللہ تعالی بدلہ دیتا ہے اس سے بھی زیادہ دے سکتا ہے کیوں؟ روزہ جامعی و صفات ہے بہت ساری خوبیاں اس کے اندر جمع ہو گئی ہیں روزہ ہمارے اس ایمان اور یقین کو زیادہ کرتا ہے کہ ہمارا خدا ہمارے نگرانی کر رہا ہے ہم اس کے بندے ہیں ہم اس کے نگرانی میں ہیں ہماری پوری زندگی اس کی امانت ہے ہمیں اپنے آپ کو ڈسپلین کا نظم و ضبط کا عادی بدانا چاہیے چنانچہ بارہ چودہ سولہ کہیں کہیں اٹھارہ گھنٹے تک نہ انسان کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے تھک جاتا ہے گرمی سے اس کے بدن کے سیلز خلیئے ٹوٹنے لگتے ہیں آرام کی ضرورت محسوس کرتا ہے لیکن وہ جمع رہتا ہے اس سے انسان کے اندر یہ صفت پروان چڑھتی ہے کہ زندگی کے تمام مشکلات میں بھی ہم جمع ہوئے رہیں گے پھر آدمی اگر چاہے تو بظاہر روزے دار کسی صورت بنا کر رہے اور کچھ کھا پی لے لیکن بتر سے بتر قراب سے قراب مسلمان بھی ایسا نہیں کرتا ہے کیوں نہیں کرتا ہے معلوم ہے کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے تو اس طریقے سے ایک خاص طریقے سے انسان کے اندر صبر کی صفت اور انسان کے اندر ڈسپلین پیدا ہوتا ہے اسی لئے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فرماتا ہے اللہ تعالی روزہ خاص میرے لئے ہے میرے بندے نے میرے لئے کھانا پینا اور اپنے خواہشات کی تکمیل کو چھوڑ دیا میں جتنا چاہوں گا اس کو سواب دوں گا اسی طریقے سے یہ بھی بات ہمارے سامنے آتی ہے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ روزہ دار کے مو کی بو اللہ تعالی کے نگاہ میں خوشبو مشک و عمبر کی خوشبو سے بھی زیادہ اہم ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مو ساف نہیں کرے یا موہ میں بدبو آ جائے لیکن فطری بات ہے کہ آدمی جب آٹھ دس بارہ گھنٹے کچھ کھاتا پیتا نہیں تو موہ میں ایک طرح کی ہلکی سی بسانبود پیدا ہو جاتی کلی کرنا چاہیے ساف رکھنا چاہیے داتوں کو ساف رکھنا چاہیے مسواک کرنا چاہیے یا سو کا برش کر لینا چاہیے موہ بہرار پاک ساف رہنا چاہیے لیکن دیکھیں اللہ تعالی کیا ہمارے جسموں کو اور ہماری خوبصورتی کو دیکھتا ہے نہیں ہم کالے پیلے ہو سکتے ہم بلیک ہو سکتے ہیں ہم آفرقہ کے ہو سکتے ہیں ہمارا خد چھوٹا ہو سکتا ہے ہم بدصورت ہو سکتے ہیں اس کی اللہ کی نگاہ میں کوئی اہمیت نہیں ہے اللہ ہماری نیت کو دیکھتا ہے ہماری ایمان کو دیکھتا ہے اور ہمارے دل کو دیکھتا ہے چنانچہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے پیسوں کو تمہاری جیبوں کو نہیں دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے تمہاری نیت کو تمہارے عمل کو عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی چنانچہ روزے کا بڑا سواب یہ بھی فرمایا آپ نے کہ ایک خوشی تو انسان کو اس وقت ہوتی ہے جب وہ محنت و مشقت کے بعد صبر و زب کے دور سے گدر کر افطار کرتا ہے خوشی ہوتی ہے فرحت چنانچہ دعا سکھائی گئی ہم کو کہ بھوک پیاز جاتی رہی رگین تر ہو گئی اللہ نے چاہتا سواب بھی ملے گا چنانچہ آپ نے فرمایا ایک مسررت تو افطار کے وقت ہوتی ہے اور افطار کے وقت دعا کرنی چاہیے دعا کی خبولیت کا وقت ہے وہ اور فرمایا آپ نے دوسری مسررت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کے پاس انسان جائے گا روزے کا اس کو سواب ملے گا اور وہ حیران ہوگا کہ روزے کا اتنا سواب ملا ہے تو روزہ بہت ہی اونچی عبادت ہے دین کا ستون ہے اور خلوص کے ساتھ شعور کے ساتھ روزہ رکھنا چاہیے بے شعوری کے ساتھ بے خیالی کے ساتھ روزہ رکھیں گے تو اللہ نہ کرے کہ کہیں ویسا ہو جائے جیسے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کچھ روزے دار ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے ان روزوں سے بھوگ پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا اور کچھ راتوں کچھ جاک کر عبادت کرنے والے ایسے ہوتے ہیں جن کو رجگے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا تو خلوص کے ساتھ شعور کے ساتھ سوچ سمجھ کر اور اس نیت کے ساتھ رکھئے کہ روزے کے اثرات کو آپ اپنی پوری زندگی پر پھیلا دیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہمارے روزوں میں برکت عطا فرمائے ہمیں سچا مسلمان بنائے اور روزے کی اس روح سپریٹ کو اپنی پوری زندگی پر تاری کر لینے اور اپنی ساری زندگی کا تسکیہ اور اصلاح کر لینے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین موسیقی